بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو حیدربادی مٹن حلیم کی ریسپی دے رہے ہیں بلکل گھر کے انگریڈنٹس میں ہم اسے تیار کریں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئیں گی مٹن ہم نے لے لیا ہے دیڑھ کلو یہاں پر ہم نے حلیم روا لے لیا تھا پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے ہم نے صرف سوک کر لینا ہے پانی میں یہ بہت اچھی طریقے سے نرم ہو چکا ہے کوئی بھی شاپ میں یہ ایزر دستیاب ہے ایک بگونے میں ہم اسے لے لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون مدرکلیسنس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ہم اس میں گرہ مسالہ پورڈر شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بلیک پر پاورڈر بہت ہی کب مسالوں میں ہم اسے بنایں گے اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے چھولے پر ہم نے چڑھا لینا ہے اس میں نمک ہم بات میں شامل کریں گے اس میں تھوڑا سا آئل ہم شامل کریں گے اسے یہ ہوگا کہ یہ نیچے لگے گا نہیں اور بہت ہی سمودھ اور فائن ہمارا جو دلیا ہے وہ بنے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس سے پندہ میٹ کے بعد یہ جو دلیا ہے وہ پھول چکا ہے اب اسے ہم چمچ سے ہلا رہے ہیں لیکن اب ہم چمچ کا استعمال نہیں کریں گے اب گھوٹے سے ہم اسے مکس کریں گے اس میں جو لیز جو آئے گا حلیم میں اور اس میں جو سٹکنس آتی ہے وہ گھوٹنس آتی ہے آپ اسے پکاتے وقت اسے گھوٹے گے تو اسے بہت ہی اچھا سا سٹکنس اس میں آئے گی ہلکا ہلکا سا پانی بھی آپ اس میں شامل کریں گے تاکہ اگر کہیں بھی آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو اب اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے گھوٹتے جائیں گے مٹن کو ہم نے پریشے کو کر لینا ہے اس میں ہم شامل کر لیں گے ادھرک لیسن کا پیس دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور کالی مچ کا پورڈر بھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی اور مسالے شامل نہیں کریں گے نمک بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس سے پندہ سے بیس منٹ تک ایٹ وزل ہونے تک اس سے کوک کریں گے لو فلیم پر بہت ہی اچھی طریقے سے گلنا ضروری ہے اور اس کا سٹاک بھی ہمیں بہت ضروری ہے اس میں شامل کرنے کے لیے حلیم میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو رواہ ہے بہت اچھی طریقے سے گھوٹا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی سے اس میں سٹکنیس آنا شروع ہو چکی ہے یہی اس کی سیکریٹ یہ جو طریقہ ہے یہی ہے یہ جیسے جیسے آپ اسے مکس کرتے جائیں گے یہی سے اس میں لیز بلنا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اس میں لیز آ رہا ہے اسے ہم اور پکاتے جائیں گے یہاں پر ہمارا جو مٹن ہے اچھی طریقے سے گل چکا ہے اسے ہم الگ سے ایک بال میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے شریٹ کر لیں گے بہت ہی سوفٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا مٹن یہاں پر ریڈی ہے ہڈی چھوڑ چکا ہے مٹن یہاں پر ہم نے نلیوں میں سے اس کا فیٹ نکال لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سے اس کا ریل ٹیسٹ اس میں آئے گا حلیم میں اب یہاں پر جو ہمارا لیفٹ اوور جو سٹوک تھا جس سے ہم نے مٹن گل آیا تھا وہ سٹوک تھا سارا کا سارا ہم اس میں شامل کریں گے اس کا جو کلر ہے یہ گریش ہونا چاہیے حلیم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اسے اچھی طریقے سے ہم گھوٹیں گے چھولے پر رکھ کر ہی ہم اسے گھوٹنا ہے اسے الگ سے نہیں گھوٹنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شریڈڈ جو مٹن ہے وہ اس میں ہم شامل کرتے جائیں گے اور اسے گھوٹتے جائیں گے بلکل بھی چمچ نہیں ہلانا ہے اس میں صرف گھوٹے سے ہی گھوٹنا ہے اور اسے پکاتے ہی رہنا ہے ہر وقت یہاں پر ہم نے آدھا کھلو لے لیا ہے دہی اس میں ہم نے بلکل بہت ہی کم ریڈ چیلی پاورڈر اور بلکل ہی کم بان فور ٹی سپون حلدی اس میں شامل کی ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھا یہ گھاڑا دہی ہے ایک پین میں ہم نے دو سے تین ٹی بسپون آئل شامل کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے دہی آپ اس میں اسی وقت ہی بھی شامل کر سکتے ہیں دہی کو تھوڑا سا پکنے کے بعد ہم اسے پورش میں ڈال دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو حلیم ہے اس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈیٹ ہے دہی اس میں ہم نے اس میں شامل کر لیا اس اچھی طریقے سے مکس کریں گے بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے نمک ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اور گھی گھی دو سے تین ٹی بسپون ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سرونگ ٹائم بھی ہم اس میں گھی شامل کریں گے اچھی طریقے سے گھوٹیں گے یہاں پر ہم نے ایک بنچ پودینہ اس میں کٹ کر ڈال دیا ہے ہرادھانیہ ہم اس میں شامل نہیں کریں گے پودینے کا ہی اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا اچھی طریقے سے ہم اسے گھوٹتے جائیں گے یہ جو ہے اسے تب تک پکانا ہے تب تک گھوٹنا ہے جب تک کہ یہ بہت اچھی اسے تھک نہ ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی تھک اس کی کانسسٹنسی ہو چکی ہے دس سے پندہ منٹ کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی جب یہ اور تھک ہو جائے گی لگاتار ہم اسے گھوٹتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سیمپل انگریڈینٹس میں ہم نے حلیم تیار کر لی ہے صرف گرم مسالہ پاورڈر اور کالی مچ پاورڈر کا ہم نے استعمال کیا ہے تھوڑا سا لال مچ اور حلدی بھی شامل کی تھی حلیم بلکل ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست اس کا لیز آیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنی ہے اس میں میں نے کوئی دال وغیرہ شامل نہیں کی ہے کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں پسند ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حلیم پر ہم نے تازہ گرم گھی اس میں شامل کر لیا ہے اسے سرو ہم کریں گے فرائیڈ آنینس کاجو اور ہرے دھنیے کے ساتھ لیمن بھی ہم اس میں شامل کریں گے گانش کے لیے بہت ہی زبردست ہماری حلیم جو ہے ریڈی ہے آپ بلکل سمپل انگریڈینٹس سے اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی لذردار اس میں بہت سارا انگریڈینٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری حلیم بلکل ریڈی ہے ریڈی ٹو سرپ ہے امید ہے آپ کے ریسپی ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ اللہ حافظ